السلام علیکم ایبریون ویڈیو نہیں میں نے اپلوڈ کی کیونکہ کل بس جو اینا وہ تھوڑا طبیعت بھی نہیں تھی اتنی کچھ حاصل ٹھیک اور کچھ ویسے جو اینا وہ تھوڑا سا مطلب سستی ہو رہی تھی تو پھر میں نے جو اینا وہ ناوائے سبر کی اور نا میں نے ویڈیو اپلوڈ کی برحال یہ جو اینا ویڈیو کلپ جو ہیں یہ میں نے کل شام سے سٹارٹ کیے تھے بنانے کل سارا دن میں نے کوئی ویڈیو نہیں ریکارڈ کی اور پرسوں بھی نہیں تھی کی لیکن کل اور پرسوں کے آرڈرز کی جو صورتحالہ وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کروں گی شیئر لیکن ابھی فی الحال یہاں پہ میں آپ کے ساتھ جو اینا وہ آرڈر اپنا شیئر کروں گی آرڈر کی تیاری آرڈر ریڈی کرنے کی ویڈیو تو گوبی جو میں نے بنائی تھی آپ کے ساتھ میں نے آئی تنک شیئر کیا تھا کہ میں نے آلو گوبی کا سالن بنایا تھا تو آلو گوبی جو ہے نا وہ میری ویسے تو سیل نہیں تھی ہوئی لیکن الحمدللہ پراتھوں میں جو ہے وہ میری گوبی ساری سیل ہو گئی ہے یہ مطلب کہ ابھی یہی بس تھوڑی سی بچی ہے اور اس میں سے بھی جو ہے نا وہ دو پراتھے ابھی مجھے بنا کے دینے ہیں آرڈر آیا تھا مجھے دو پراتھوں کا اور ساتھ میں ایک تھا شامی کباب پراتھے تھے یا آلو گوبی کے پراتھے تھے تو پھر جتنی بھی یہ پڑی ہوئی تھی نا گوبی میں نے یہ ساری ہی میش کر لی اور کر کے تو اس میں جو ہے نا وہ تھوڑے سے سپائسیز اور ایڈ کیے کیونکہ پراتھے کے اندر جب گوبی لگتی ہے تو پھر وہ تھوڑی پھیکی لگتی ہے اس لیے میں تھوڑا سا نا اس میں نمک میں چور ڈال لیتی ہوں تاکہ مزے کا جو ہے نا وہ پراتھا کھانے میں لگے تو وہ اس سمپل اور بیسک مسالے میں نے تھوڑے تھوڑے ڈال لے ہیں نمک پیسی مرچ دڑا مرچ تھوڑی سی اجوائن ڈال لی ہے تھوڑا سا پیسا ہوا دھنیا ڈال لی ہے اور ہرا دھنیا تھوڑا سا میں نے ایڈ کی ہے ابھی کیا نہیں ہر کروں گی آگے تو اس طرح کر کے تو یہ میں جو ہے نا وہ مکسچر اپنا رڈی کر کے تو اپنے پاس رکھ لوں گی اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا وہ پراتھے بنانے شروع کریں گے ابھی جو ہے نا میں کچن میں آئی تھی ہزبند آگئے ہوئے تھے اور میں آئی تھی کچن میں میں نے کہا چلو میں نا بریانی کی تیاری کرتی ہوں کیونکہ آج میں نے کوئی بھی سالن نہیں تھا بنایا اور مجھے شام میں جو ہے نا وہ بنانی تھی بریانی تو میں ابھی بریانی بنانے آئی اور ساتھ جو ہے نا وہ مجھے آرڈر آ گیا تو میں نے کہا چلو پہلے میں جو انا وہ آرڈر بناوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اس کے بعد جو ہے وہ بریانی بنائیں گے تو بس جو آرڈر ریڈی کرنے کے لیے یہاں پہ بس میں چھوٹ چھوڑے پیڑے لے رہی ہوں گوبی کے پراتھے بنائیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ سے کچھ کروں گی باتیں شاتیں میں نے جو پرسوں ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں جیسا کہ میں نے آپ سب سے پوچھا تھا کہ مجھے آپ لوگ تھوڑی سی ہیلپ کریں تھوڑا سا مشورے مجھے آپ سب کے چاہیے تو تو جیسا کہ پرسوں والی ویڈیو میں جو ہے نا وہ میں نے آپ سب سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ سب بتائیں تو اتنا زیادہ تو کسی نے جو ہے وہ نہیں تھا کومنٹ کیے دو چاری مجھے کومنٹ آئے تھے اور تھینکیو سو مچ روبینا آنٹی کا انہوں نے بھی مجھے کومنٹ کر کے تو مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ نے مطلب کہ اس طرح شارٹس وغیرہ بھی دوسرے اپنے کام کے ریلیٹڈ اپلوڈ کرنے تو آپ پھر اپنے چینل کا نام چینج کرلو نہیں تو پھر نیو چینل بنا لو اور ایک اور چینل تھا انمول شاید دیسا ہی کوئی چینل کا نام تھا انہوں نے بھی مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ چینل وہ سوری نیو چینل نہ بنا کے تو وہاں پہ شارٹس اپلوڈ کریں پھر ایک دو اور میری سسٹر نے انسٹاگرام پہ بھی آ کے جو پرسنل میں مطلب کہ ان سے کانٹیک ہے میرا تو انہوں نے وہاں پہ پہ مجھے بولا تو مجھے جو سب سے اچھا اور بہتر مشورہ لگا نا جو مطلب کہ میرا میرے دل نے کہا کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے یہ کر لینا چاہیے تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی انہوں نے کہا کہ آپ جس طرح آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ ویسے کام کر لیں اگر آپ کے مطلب کے نصیب میں ہوا مقدر میں ہوا آپ کا یہ چینل گروہ کرنا یا لانگ ٹائم اس چینل کو لے کے چلنا آپ کے نصیب میں ہوا آپ اس پہ محنت کرتی رہی تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ چینل گروہ ہو ہی جائے گا چاہے آپ مکس کونٹینٹ اپلوڈ کریں چاہے آپ فوڈ پانڈا کے لئے لیٹیڈ اپلوڈ کریں تو دیکھیں فوڈ پانڈا کا تو ظاہر ہے میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گی جو ہے نا اس کو تو نہیں میں چھوڑنے والی ظاہرہ میرا ایک سسٹم پورا چل رہا ہے اس سے الحمدللہ میرا کچن چل رہا تو یہ تو نہیں میں چھوڑنے والی اور نائم ہے اس سے جو ہے نا وہ مطلب کہ آپ کو انفرمیشن دینا بند کر رہی ہوں لانگ ویڈیوز میری جو ہے وہ ہمیشہ یہیں آئیں گی فوڈ پانڈا کے لیٹیڈ ہی آپ کو آرڈرز ہی ملا کریں گے اور جتنی بھی مطلب کہ نیو اپ ڈیٹس آئیں گی مجھ تک میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کروں گی لیکن یہ ہے کہ مجھے شورٹس جو ہے نا وہ بڑا اچھا رسپونس ملا ہے ابھی تک جو ہے نا وہ بہت اچھا میرا چینل جو ہے نا وہ اوپر گیا ہے بہت اچھے میرے جو ہے نا ویوز ہوگے میرے سبسکرائبر گین ہو رہے گے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ چلو لانگ ویڈیوز جو ہے وہ میں اپنا جو ہے وہ فوڈ پانڈا کے ریلیٹڈ ڈالتی رہوں گی اور شورٹس میں جو ہے وہ میں اپنے دوسرے بزنس کو تھوڑا بہت پرموٹ کر لوں گی تو اس طرح کر کے تو پھر میں دونوں چیزیں اپنی جو ہے نا وہ ایک ہی چینل میں ساتھ لے کے چلوں گی دوسرا چینل بنانے کو میں بنا لوں لیکن مجھے بتا ہے کہ میرے سے دو دو چینل ایک ساتھ ہنڈل نہیں ہوں گے تو اللہ نے چاہا تو میں محنت اس پہ کر رہی ہوں آگے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ کرتی رہوں گی اور بے شک کہ اللہ تعالی جو ہے وہ کبھی بھی کسی کی منت رائے گا نہیں جانے دیتے تو میرا تو اسی چیز پر یقین ہے اور ایمان ہے تو اگر میرا چینل جو ہے نا وہ گروہ ہونا ہوا تو انشاءاللہ یہی ہو جائے گا اور تینکیو سو مچ آپ سب کا اتنا جو ہے نا وہ پیار مل رہا ہے مجھے اور آپ سب اتنی فکر کرتے ہیں تو میں اس چیز کی بہت زیادہ قدر کرتی ہوں بے شک کہ اگر میں یہاں پہ چینل چلا رہی ہوں یا میں اتنا کھل کہ آپ سب سے بات کر دیتی ہوں تو یہ آپ سبی کا سپورٹ ہے میرے ساتھ تو اسی لیے جو ہے نا میں یہاں پہ اتنے کانفیڈنس سے آ کے بات کر لیتی ہوں لیکن یقین کریں کہ فوڈ پوائنٹ یہ یوٹیوب چینل چلانا بلکل بھی آسان نہیں بہت مندے کی محنت لگتی ہے اور جب آپ محنت کر رہے ہوتے اور محنت کے بدلے آپ کو لوگوں کا اتنا پیار لوگوں کا اتنا سپورٹ جب ملتا ہے نا تو پھر آپ کو وہ محنت جو ہے نا وہ کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتا اور بڑے آرام سے جو ہے نا وہ آپ ساری چیزیں ہینڈل کر لیتے ہو تو میں بھی انشاءاللہ کوشش تو یہ ہی ہے کہ جو ہے نا فوڈ پانڈا تو چلو میں کر رہی ہوں فوڈ پانڈا سے اتنا بندہ نہیں کر لگتا کہ جو ہے نا وہ آپ اپنے بچوں کو اچھا لائف سٹیل دے سکو ان کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ان کی چھٹ چھٹی ہائشات بھی پوری کر سکو تو چینل جو ہے وہ بے شک کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک پیشن کے طور پہ اس کو لے کے چلتے ہیں جی ہمیں شوق ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں لیکن کچھ جو ہے نا وہ شوق کے ساتھ ساتھ ضرورت بھی انسان کی ہوتی ہے اور بے شک کہ میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ یورٹیوب میرا شوق سے زیادہ جو ہے وہ میری ضرورت ہے مجھے جو ہے نا وہ کچھ کرنا ہے اپنی لائف میں کچھ بننا ہے اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ بہت کچھ بنانا ہے تو بس اسی لیے جو ہے نا وہ میں اپنے ہسپنٹ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے میں نے ساتھ چینل سٹارٹ کیا تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا ہمارے حق میں یہ چیز بہتر ہوئی تو انشاءاللہ میرا چینل بھی گروہ ہو جائے گا تو برحال جی پھر ڈیسائیڈ یہی میں نے کیا کہ میں جو ہے وہ شارٹس میں جو ہے وہ میرے پاس نیو جو کولیکشن آئے گی وہ چاہے ڈریسز کے ریلیٹیڈ ہو چاہے کچن کے جو ہوتی ہیں چیزیں ان کے ریلیٹیڈ ہو یا گھر میں ڈیکوریشن کے ریلیٹیڈ چیزیں جو ابھی مطلب میرے پاس نیو پروڈکٹس آئیں گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شارٹس میں شیئر کیا کروں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی جو ہے وہ میرے شارٹس بھی دیکھیں گے اور ان کو لائک بھی کریں گے تو بس جی باتو باتو میں دیکھیں میرے دونوں جو ہے نا وہ پراتھے ہو گئے ہیں ریڈی اور بس اب شامی کباب کے لیے میں نے انڈا بھی پھینٹ لیا اس میں میں تھوڑا سا نمک اور دڑا مرچ ڈالوں گی اور بس جی اس کو بھی پھر ہم لوگ بنا لیں گے اور آرڈر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں بناوں گی گھر کے لیے کھانا کیونکہ آج دوپیر میں جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے بنایا اور اب شام میں جو ہے نا وہ ہم لوگ بریانی بنائیں گے اور وہ مزے سے کھائیں گے تو موسیقا 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 موسیقی 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 ٹھیک کر کے دیتی ہیں اور یہ ہمیشہ میرے ہی ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جاتا ہے اور یہ ابھی پھر سے اٹھانے لگی ہوں تو ہاتھ سے بس گر ہے اور پھر اس کی پلیٹ سی باہر آگئی ہے تو برحال اس کو بس میں اوپر سیٹ کر کے تو ابھی فیلحال تو اس کو پین اپ کر کے دوں گی پھر بعد میں وہ ہسپنڈ کو بولوں گی تو وہ اس کو صحیح کر دیں گے مجھے تو بس جی آرڈر جو ہے نا وہ میں نے پھر عبدالحادی کو دیا اور یہاں پہ جو ہے نا وہ بچے کچن میں آگئے تھے کہ ماما ہمیں پینیاں چاہیں گے تو ان سب کو پھر میں ایک ایک پینی دے رہی ہوں السی کی پینی کیونکہ سردی ہے تو پھر سردی ہوں مجھو ہے نا کل کے بھی آرڈرز اور آج کی بھی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ بھی آرڈر میرا پک اپ پر ڈال چکا ہے تو یہ دیکھیں جناب آج جمعہ کا دن ہے اور یہ میرا پہلا آرڈر تھا اور ٹائم آپ دیکھ لیں مطلب کہ پونے ساتھ ہو رہے ہیں سارے دن سے کوئی آرڈر نہیں تھا یہ آج جسٹ فرسٹ آرڈر اور یہ بھی میرا آرڈر ہے جو کہ ڈیلی یہ میری کسٹمر مجھ سے منگواتی ہیں آج میں نے کوئی بھی فریش سالن نہیں تھا بنایا تو اس لیے انہوں نے آج جو ہے نا وہ گوبی کے پراتھے اور وہ چیزیں منگواتی اور یہ ہے جی کل کے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کل ماشاءاللہ سے مجھے کافی آرڈر رسیب ہوئے تھے یہ دیکھیں آپ صبح دس بجے سے جو ہے نا وہ آرڈرز آنا سٹارٹ ہو گئے تھے پھر وقفے وقفے سے جو ہے نا وہ آرڈرز آتے رہے اور لاسٹ آرڈر جو ہے وہ میرا یہ بیس پہ انتاریس پتہ نہیں کیا ہے یہ ٹائم نہیں مجھے سمجھ میں آتا لیکن یہ ہے کہ لاسٹ میرا حالہ نو ساڑھے نو بجے تک جو ہے نا وہ میرا لاسٹ آرڈر گیا تھا تو یہ صورتحالہ آج کل ایک دن جو ہے وہ بڑے اچھے آرڈر آ جاتے ہیں اور دوسرے دن جو ہے وہ آرڈرز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے آنا بھی ہے تو آج یہ بھی ایک ہی آرڈر ہے آپ دیکھیں اور آرڈر کوئی آتا ہے یا نہیں آتا اب بھی تو فی الحال میں جاؤں گی کچن میں اور جا کے کروں گی تیاری بریانی کی اور بریانی بنا کے پھر آپ سے ملتی ہوں ریسیپی نہیں دے رہی کیونکہ میرے انیورسری والے ولوگ میں میں نے شیئر کیا ہے کہ میں کس طرح بریانی بناتی ہوں جس نے نہیں دیکھی جا کے دیکھ لے تو ملوں گے جو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں اور اگر اس کے بعد میں نے آج ابھی کلپ شوٹ اور کیا تو وہ بھی میں ساتھ لگا دوں گی نہ لگایا تو پھر ابھی کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ